آپ بولیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام سنیل 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 کہاں کے رہنے والے ہیں نیپال سے نیپال سے ابھی کہاں پر ہے ملیشیا میں ابھی ملیشیا میں سر کیا کام کرتے ہیں ایسے تو میں مینٹیننس مینٹیننس کتنے سال سے ملیشیا میں آئے ہوئے ہیں پانچ سال ہو گیا سر جاب کرتے ہیں ایسے مینٹیننس ورکر ایسے مینٹیننس ورکر سالری کتنی ہے سالری دو ہوتا ہے دو پچیس دو پچیس آرہیں پچیس سو پچیس سو دوہ دارہ کتنے کتنے ڈالر بنے ڈالر مالنے کتنا ہو جائے گا چل کوئی بات نہیں چھوڑ سوال کیا ہے سوال کیا ہے آپ کو میرے سے سوال کیا بتا ہے آپ سے سوال ہے سہرے سے کینیڈا میں عام جیسے عام آدمی جیسے اتنا پڑا لیکھا نہیں ہے کوئی ایسے جا سکتا ہے کوئی یہاں سے ملیشیا سے جائے گا تب جب آپ کو جوب ملے گی نا تب جائے گا جو اپلائی کھانے کے لئے کیا پرچس کرنا پڑا گا جو اپلائی کرنے کے لئے یا تو گوگل پہ جھوٹا جاپ کمپنیز جھوٹا وہاں سے اپلائی کرو نہیں تو کوئی اگر آپ کا دوست ہے رشتے دار ہے کوئی جاننے والا ہے کینیدہ میں اس کو اپروچ کرو نہیں تو کسی لوئر کو پکڑو جس کے پاس جابس ہوں اگر جاب ملے گا تو ہو جائے گا بھائی جاب دھونا پڑے گا اگر میرے کو کینیڈا سے اگر میں اپلائی کرتا ہوں میرے کو کوارل امپور میں کام کرنا ہے تو میرے کو بھی دھونا پڑے گا ملیشیا کی اس کی ویڈ سائٹ دھونا پڑے گا گوگل بھی دھونا پڑے گا اور تب جا کے جاب ملے گی اگر میں ملیشیا جاؤں گا تو وہاں جاب نہ ملے اور کوئی طریقہ نہیں ہے جاب دھونا کوئی خاص کوئی فورمولا نہیں ہے کہیں پر بھی آپ کو دھکے کھانے پڑیں گے تھوڑا سا ڈھونا پڑے گا اپنے آپ ہی تب جا کے بعد بنے گا ایسے اس کا کینیڈا کے ویپ سائٹ جیسے گوگل میں ڈھوڑنے سے مل جائے گا اس کا ایسے آمدہ اور سوڈا نہ سکتے ہیں اسے اوپر میں جانا ہے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کیسے ملے گا نہیں ملے گا میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ دو تین طریقے ہی ہیں یا تو اگر آپ کوئی جاننے والا ہے تو اسے بولیں اور نہیں تو آپ گوگل پہ ڈھوڑیں اور تیسرا ہے کہ امیگریشن لوئر کنسرٹنس کو جو ڈیل کرتے ہیں ان سے ڈریکلی کونٹاک کریں یہی طریقہ ہے اور کوئی خاص میجک کوئی طریقہ میرے کو تو معلوم نہیں بھائی اگر آپ کو کوئیجاو گر آفر فید میں جانا ہے بہت دکت ہے سارا دکت ہی ہے زندگی میں دکت ہی دکت ہے کیا کریں ہر ایک کو کینیڈا جانا ہے اور جاب ملنا مشکل ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل ہے اسی کا فائدہ لے رہے ہیں کافی کنسلٹنس ہوا رہا کوئی پیسے چارج کر رہا ہے جھوٹے مٹے جاب کے لیے تو میرا تو پرپس یہ ہے کہ دنیا کو پتا چلے گی کہ صحیح طریقہ کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر صحیح جاب نہیں ملتی تو ہم غلط جاب کے لیے پیسے دے دیں اور اپنے آپ کو حسالیں کسی اور چکر میں اس لئے تو سارا میں نے آپ کو ویڈیو دیکھتا ہوں آپ سب کو اچھا اچھا بولتے ہیں اس لئے میں آپ سے کچھ سالہ لے لو اس لئے آپ کو کل گیا تھا لیکن آپ کے یہ جو سوال آپ میرے سے پوچھ رہا ہو ان سوالوں کے جواب میں پہلے ہی کئی اور ویڈیوز میں دے چکا ہوں نہیں میں نے دیکھا سب دیکھا تبھی بھی سوالوں سے پوچھ لو اچھا سوالوں سے پوچھ لے گا تھا تو یہاں یہاں ملیشیا میں سنگاپور میں یہاں کوئی option نہیں ہے آپ کے لئے یہاں پر یہاں پر کوئی اور chances نہیں ہیں کہاں پر ملیشیا میں ملیشیا میں یا سنگاپور میں سنگاپور میں پتا نہیں ہو بھی سکتا ہے اس کو کچھ معلوم نہیں چلا میں تھا اسے کینیڈا کے لئے آپ کا یوٹیوب میں دیکھا اس لئے آپ سے کال گیا اور بینک کی تا میں نے کوئی نہیں دیکھا اچھا 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 سنگاپور کے سسٹم میں کچھ سالہ گیا ہے سار تو جا کے پتا کرو ملیشیا سنگاپور وہ دو تھوڑی ہے جا کے پتا کرو وہاں لوگوں سے ملو آپ معلوم نہیں پاتا سنگاپور کا لوگ کو نہیں کچھ معلوم نہیں پاتا سار بھائی تو آپ کچھ نہ کر تو ہاتھ پیر آپ کو ہلانے پڑیں گے لوگوں سے پوچھو وہاں پر تب ہی آپ کو پتا لگی گیا یہ آپ کی جو یہ جو کوشش ہے جو سرچ ہے یہ جاری رہے گی اور سب کو سرگل کرنا پڑتا ہے اور کوئی اور سیدھا راستہ نہیں ہے جو سیدھے راستے ہیں وہ شورٹکر راستے ہیں وہاں پر بہت چانسز ہیں اس کا مطلب اب ایسے اپنا آدمی کوئی کینڈ ڈائم میں ہوئے گا تو جانے کے لئے اپنا آدمی ڈھونڈے نا اگر آپ کے پاس کوئی آدمی جانتا ہے کوئی نپالی ہو کوئی جو کام کر رہا اسے بولیں کہ بھائی میں کوئی جاب کو کچھ کریں انسان ایسے سر آپ کینڈا میں رہتے ہیں یا انڈیا میں رہتے ہیں سر پارمنٹ میں کینڈا میں رہتا ہوں پارمنٹ آپ کم جائیں گے میں تو ابھی انڈیا میں گھوم رہا ہوں ابھی میں جاؤں گا ابھی تو وہاں پر جہاں میرے شہر میں برف پڑی ہوئی ہے وہاں پر تو ابھی برف پکل رہی ہے تو میرے کو جانے کے ابھی کوئی جلدی نہیں ہے پر جاؤں گا میں اپنے ٹائم سے جاؤں گا ہمارے شہر میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں تو اپریل میں بھی برف پڑی ہوئی ہے اپریل ختم ہوگا تب جا کے برف پکلے گی بہت ایسے آپ بھی کچھ سی ہلپ کر سکتے کہ سرودہ جا کے کام صاحب ڈھون کے ڈھوننے کے لئے نہیں میں کام ڈھونتا نہیں بھائی صاحب میں کام اپنے چکر میں نہیں پڑھتا کیونکہ کام کے چکر میں میں نے پہلے ایک دوبار میں کسی کے لئے ڈھونڈا تھا تو الٹا میرے پہ بھاری ہو گیا تھا کیونکہ وہ جاب وہاں پر مالک نے اس کو ہٹا دیا نوکری سے فائر کر دیا اس کو اور وہ جاب چلی گی اس کی اور بات میرے پسر پہ آ گیا کہ ہم نے ان کو ریفر کیا تو وہ کام ان سے ہو نہیں پایا تو مالک کو اور پرابلم ہو رہی ایسے پلانگ مین ایسے پینٹنگ سنٹنگ سب میں سب کچھ اچھا ہاتا ہے سر چار سال ہو گیاں پر کام کرتے ہوئے پلانگ مینگ بھی اچھا ہاتا ہے اللہ مرکم اچھا اچھا سر جی میں جاب میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ میرے پاس جاب نہیں ہے کسی کے لئے میں جاب کا جاب سرچ جاب سرچ کا جو کام ہے وہ نہیں کرتا تو انفورچنٹلی یہ سٹائی ہے میں آپ کو پہلے ہی افران بتا رہتا ہوں لوگوں کو جس سے لوگوں کو کوئی کنفیوزن نہ ہو کہ بھائی میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں میں جیدہ جیدہ جو کام وہ کرتا ہوں وہ ہے اپیل کا کام کرتا ہوں جس کے کیس ریجیکٹ ہو جاتے ہیں جس کو اپیل کرنی ہے یا امیگریشن بورڈ میں یا ہائی کمیشن میں جو اپیل سورہ کرتے ہیں ریفیوزل ہوتے ہیں ان کا کام میں جیدہ کرتا ہوں میں جاب سرچ کا کام میں میں ہٹ ڈالتا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سے میں کچھ جاننا تھا اس لئے آپ سے کل کیا ایسے میں بھی کرتا ہوں پھر یہ سر میرا پاس ایسے کوئی اچھا پڑھائی کا ڈگری سکریت ہے نہیں ایسے بھی مل جائے گا کہنا مشکل ہے بھائی کہنا مشکل ہے میں کہ نہیں سکتا اس سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ جب کی بجائے اپنی ایجوکیشن لگے کو ٹریننگ کریں اور کو ٹریننگ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے 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 بھائی موسیقی